دیوی سجن میں اب یہاں سواگت کرنا چاہوں گا نشا چوبیسہ جی کا یہ چھوٹا سا پرچے بھی دے دوں یہ ادھائپور کے بھیڈر بلوک کے ماجہ وڑا گاؤں میں کام کر رہی ہیں دیکھئے دیش کے کئی گاؤں کی طرح ماجہ وڑا میں بھی اتنی سو بدھائیں نہیں تھیں کی گرب وطی اور دودھ پلانے والی ماں کے جو دھیان ہے اس کا رکھا جا سکے نشا جی نے اس معاملے میں گاؤں والوں کے خود شکشت ہونے میں انہوں نے مدد کی انہوں نے یہ پکا کیا ایک دم کی لا بہارتیوں کو تمام ضروری چیزیں آسانی سے مل سکیں نشا جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ زمین پر کیسے بدلاؤ لائیں پہلے تو سبھی راجستان کی آشاؤں کی طرف سے آپ کو نمسکار بولتی ہوں اور جب میں شادی کر کے آئے تھی تب ون اونلی ون میں اکیلی ایسی ملہ تھی جو بی اے پڑی لکھی تھی اور میں پہلے زمین کا ارد دھرتی نہیں ہے جس واتاورن میں آپ کام کر رہے ہیں اس کا ورنن ہے جی ہاں تو اس ٹائم ہے نا میرے گاؤں میں بہت ساری سمجھے تھی جیسے گروتی ملہوں کی جہچے نہیں ہوتی تھی ان کو یہ کالے دھاگے بانتے تھے بھوپا جی کے پاس میں لے جاتے تھے جھاڑ فوک گیا اور بس اچھے سے ہو گیا ان کے ڈیلیوری نورمل ہو جائے گی ایسے بولا جاتا تھا تب مجھے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے گاؤں میں تب مجھے میرے آشا کے پت پہ چین کیا گیا اس کے بعد میں دیرے دیرے میں گھر گھر جاتی تھی کچھ ملائے ایسی تھی جو مجھے دیکھ کے پہلے دروازے بند کر دیتی تھی کہ کیا کام کرنے آئیے تو ساس بول دیتی کہ ان کو نکالو نکالو باہر نکالو یہ میری بہو کو سکھا کے چلی جائے گی پھر میں نے ساس اور بہو دونوں کو ساتھ میں بٹھایا پھر ان کو سمجھایا کہ کہیں پہ نہیں جانا ہے ہمارے ہسپیٹل یہاں پہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اپنی آنگنواری ہے وہاں پہ جھاچے کرواتے ہیں اپنی پھر ان کی جھاچے کروانا شروع کیا پھر بچے ہیں جیسے کہ دھاتری ملائے ان کے جب بچے ہوتے تھے تب ان کو جنم گھٹی یا کارڈا ایسا پھیلائے جاتا تھا تب میں نے ان لوگوں کو یہ بھی سمجھایا کہ کارڈا اور یہ گھٹی نہیں پھیلانی چاہیے ماں کا پہلا دو جو گھڑا جس کو کھیچ بولتے ہیں ہماری بھاشا میں وہ پیلاو اس میں سارے پوشک تطوہ ہوتے ہیں جس سے کیا ہے کہ بچہ روشٹ پوشٹ اور تندورست ہوتا ہے اس کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی پھر دیرے دیرے ان کو سمجھاتے کہ ٹکے لگانے ضروری ہوتے بچے کے لیکن کچھ ملائے کیا بول دیتی پہلے کہ ٹکے لگانے سے تو گھانٹ بنتی ہے بکھار آتا ہے بچے کہ کچھ نہیں کرنا ہمارا بچہ پوری رات دو دین رات تین رات روتے رہے تھے ایسے ٹکے لگانے سے کیا ہوگا میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ ٹکے لگانے سے بچہ تندورست رہتا ہے اس کو کوئی بھی بیماری جسے گلگوٹو خانسی ملیریا نیمونیا ایسی بیماریاں نہیں ہوتی اب مجھے کسی کو بولنا ہی نہیں پڑتا کہ اپنے مہینے کے فرسٹ گروار کو اپنے آنگنواری پہ ٹکا کرنے وہ خود بر خود آ جاتی ہے ٹکا لگوانے کے لیے اور گروتی اپنے جہچے کروانے کے لیے اسی لیے سر آج میرے گھاؤں میں جو لڑکیاں ہیں اٹھارہ سال کے آج بیس سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں اور پھر اس کی شادی ہوتی ہے نشا جی ایک اور چیز میں جانا چاہوں گا کہ یہ آشا جو کاری کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بھومکار رہی ہے پریوار نیووجن کے بارے میں یعنی فیملی پلاننگ کے بارے میں صلاح دینا اور یون سرکشہ کی اپائیوں کے بارے میں جانکاری دیتے رہنا دیکھیں یہ وہ مسئلہ ہے جس پر ماجہ وڑا میں جتنی بھی محلائیں ہیں وہ بات کرنے سے ہچکچاتی ہیں آپ نے اس کا سامنا کیسے کیا جب گاؤں میں یہ پریوار نیووجن کے جو سادن ہے ان کے بارے میں کسی کو جانکاری نہیں وہ کہتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ نیروڈ ہے یہ مالائین ہے یہ چھایا گولی ہے یہ کہتے تھے کہ یہ کیا کرنا ہے ایسی گولیاں دویاں کچھ استعمال نہیں کرنا پھر میں نے کہا کہ نہیں اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ دو بچوں میں انترہ رہے گا جس سے آپ کی جو شریر کی جو سرکشہ ہے وہ بھی رہے گی تندورست بھی رہو گے اور اس سے آپ کے یون جو سمشہ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اس سے کیا ہے کہ آپ سرکشت رہو گے آپ کے ہزبن بھی سرکشت رہیں گے آپ دو سے زیادہ بچے ہوں گے تو آپ ان کو کھلائیں گے کیا پڑائیں گے کیا ان کے ساتھ میں آپ اپنا ٹائم بیس پیان نہیں کر پاؤ گے گھر کا کامی کرتے رہو گے اور آپ کا شریر بھی خراب ہوگا پھر میں نے بتایا کہ دیکھو یہ نیروض ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہوتا ہے مالائن گولی ہے آپ روج ایک گولی لے لو جس سے ہے نا آپ کے گرب نہیں رہے گا پھر انترہ انجکشن کے بارے میں بھی بتایا کہ انترہ انجکشن لگانا ایک سرکشت کام ہے بس ایک انجکشن لگایا اور تین مہینے کے لیے اپنے پورے ٹینشن سے فری ہو جاؤ گولی بھی نہیں لینی پڑتی اور اس وجہ سے مہینے پوچھتی تھی میڈم یہ سب ہم کہاں لینے جائیں یہ میں آپ کو آپ کے گھر کے اندر آکے آپ کو بلکل چھپا کے دوں گی میں اور جو آپ کے جو پورانے رتی ریواز ہے اس کے اوپر دھیان مت دو پھر دوسری یہ ہے کہ مہینہ نصبندی اور پوروس نصبندی تو ابھی تک میرے گاہوں میں تو نہیں ہوئی ہے لیکن جو مہینہ نصبندی ہے اس میں میں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک ستھائی سادن ہے اس سے کیا ہے کہ آپ کے دو بچے ہو جائے یا کسی کے دو لڑکیاں ہیں اس کو بھی میں سمجھا دیوں کہ لڑکیاں ہونا کوئی گناہ نہیں ہوتا لڑکیاں ہوتی ہیں تو بھی آپ نصبندی کرواؤنا اس سے کچھ نہیں ہوتا لڑکی ہی لڑکا ہے اور اس طرح سے سمجھانے کے بعد کچھ کچھ مہینہ چاہے لڑکیاں ہو نصبندی کرواتی ہے ہم ان کے ساتھ میں جاتے ہیں سر صبح سے جاتے ہیں شام کو گھر آتے جب تک ان کا کام آپریشن نہیں ہوتا ان کا نصبندی نہیں ہوتا تب تک ہم گھر نہیں آتے پھر ان کے ساتھ میں پورا دن رہتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کے وہیں سے گاڑی کی سوویدہ کر کے میں ان کے ساتھ میں آتی ہوں اور ان کو گھر پہ چھوڑتی ہوں پھر آٹھ دن بعد جب ان کے جو آپریشن ہوا کہ دیدی آپ نے اچھا کام کیا کہ جو مجھے یہ سلا دی اور مجھے یہ نصبندی کرواتی کچھ کچھ مہلائے کہتی ہے کہ آپ کا بہت بہت دنیاواد کہ ہم یہ اس بات کو جان سکے